اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سالوں امید کرتی ہوں آپ سب کو خرید سے ہوں کے آج کے ویڈیو میں جب میں شیئر کروں گی اپنے سکین کیئر اور ڈائیٹ پلین ڈیورنگ پرگننسی کیونکہ بہت زیادہ میں فیگران ہوتا ہے کہ آپ پرگننسی میں کیا چیز جو ہے آپ کھائیں یا لائک کرتے ہیں اسے اپنے ویٹ بھی منٹین رہے گا میرے اس ٹیم پر جو ہے وہ 54.3 جو ہے وہ میرا ویٹ ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو جو ہے وہ ٹیپس بھی بتاؤں گی اینڈ پر کہ آپ نے کون کون سی ٹیپس کو فالو کرنا ہے سب سے جو پہلے ہے وہ آپ نے پانی کا جو ہے وہ خاص طور پر خیال رکھنا ہے آپ نے آپ کو اور باڈی کو ڈی ایڈریٹ نہیں ہونے لینا کیونکہ اگر پانی کی کمی ہو جائے گی تو بعد میں بہت کمپلکیشنز ہوتی ہیں آپ کی ڈیلیوری کے ٹائم پر تو آپ نے ایٹ لیسٹ جو ہے آٹھ سے دس کلاس پانی کا انٹیک رکھنا ہے اس کے علاوہ جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی بریکفاسٹ ہے بریکفاسٹ میں موسٹ آف ار ٹائم اب یہ ہر کسی کی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کسی کے ٹیسٹ جو ہے وہ پیگنینسی میں چینج ہو جاتے ہیں کسی کو کچھ فیلنگز زیادہ نہیں آتی ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا ٹیسٹ کے اوپر یہ صرف میں آپ کو اپنا بتا رہی ہوں اور یہ چیزیں کسی کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی ہیں لیکن اگر میں اپنی بات کروں تو میں مورننگ میں جو ہے میں فروٹ جو ہے وہ لے لیتی ہوں بیکاوز بہت زیادہ مورننگ سکنس جن کو ہوتی ہے تو ان سے کچھ اور کھایا نہیں جاتا اور جن کو سویر قسم کا نوزیہ ہوتا ہے تو وہ یہ چیزیں کنزوم نہیں کر پا دیں تو جو بھی چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے آپ کو ٹیسٹ اس کا ٹھیک لگ رہا تو تب وہ چیز کنزوم کر سکتے ہیں but the thing is کہ آپ نے ایک چیز کو خیال میں رکھنا ہے کہ آپ نے پوشن کنٹرول جو ہے وہ کر کے کھانا ہے اب یہ اس لیے نہیں کہ آپ اپنا ویٹ مینٹین رکھیں یا ویٹ کو لوس کریں یا کچھ بھی اس کی جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ آپ کا ہرٹ برن ہوتا ہے دیورنگ پرگننسی بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے جو ہے وہ ہرٹ برننگ کی ایسی ڈیٹی کی پرابلم بہت زیادہ حد تک بہت جاتی ہے اور اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے اوپر سے پھر نوزیا تو یہ چیزیں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہیں دیورنگ پرگننسی تو اس کی سب سے اچھی ٹیپ یہ ہے ٹیپ نمبر ون یہ ہے کہ آپ کم سے کم پوشن کا استعمال کریں اور جتنا ہو سکتا ہے فریش فروٹ یا مطلب کہ جوسیز بغیرہ اس طرح کے جو ہے وہ فروٹ جو ہے وہ کنزوم کریں تو یہاں پر دیکھیں میں جو ہے وہ مورننگ ٹائم میں جو ہے میں لے لوں گی ایک باول میں لے لیتی ہوں بیسکلی جو ہے وہ مکس فروٹ کا اس میں کوئی بھی فروٹ آپ کے پاس ہو لائک ایپل بنانا ناش پتی ہے جو بھی آپ مطلب جو آپ کے ٹیسٹ کو اچھے لگ رہے ہوں اب اس طرح آپ کو مطلب نوزیاں نہ ہو آپ کو وارم ٹنگ نہ ہو رہی ہو ان فروٹ کے ٹیسٹ ہے کیونکہ میں نے بلو بیریز اور راسپیریز ایک دفعہ جو ہے وہ کنزوم کی ہیں تو اس سے مجھے ایک دم سے وارم ٹنگ ہو گئی ہے تو اس ڈیپینڈ کے آپ کی کنڈیشن کیا ہے دورنگ پیگننسی تو جو بھی فروٹ آپ کو ٹیسٹ میں اچھے لگتے ہیں آپ ان فروٹ کا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں ان فروٹ کو ہی کنزوم کریں اور ایک پروپورشن اپنا سیٹ کر لیں کہ آپ نے مارننگ ٹائم میں اتنا پورشن جو ہے آپ نے لینا ہے اچھا اس کی سب سے بڑی ٹیپ یہ ہے جب بھی آپ نے مارننگ میں فروٹ وغیرہ کنزوم کرنے ہو اس سے پہلے آپ نے پھر ٹیسٹ کو برش نہیں کرنا اگر آپ فرسٹ ٹنگ ان دہ مارننگ اگر ٹیسٹ کو برش کریں گے تو آپ کو مارننگ سکھنیس زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو وارم ٹنگ زیادہ ہو سکتی ہے اگر آپ سے ایسا ہوتا ہے تو آپ یہ چیز کو آوائیڈ کر کے دیکھیں اس سے آپ کو مارننگ سکھنیس کافی حد تک کم ہو جائے گی تو اس کے بعد جی فروٹ کا کنزمشن کر لیں جب فروٹ آپ نے کنزوم کر لیے تو ایٹ لیسٹ آپ کے دو سے ڈھائی گھنٹے آرام سے جو ہے وہ آپ کے نکل جاتے ہیں تو اس کے بعد ہی آپ نے نیکسٹ میل کا جو ہے وہ پلان کرنا ہے تو بار بار میں آپ کوئی باتیں پیٹ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ایسیڈیٹی اور ہرڈ بن کا پرابلم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے دیورنگ پیگننسی تو آپ نے اس سے اس کا خیال رکھنا ہے اگر آپ نے اس چیز کو کم کرنا ہے یا اس چیز سے ڈیل کرنا ہے تو یہ جو ہے آپ جو ہے وہ یوز کر کے دیکھیں اس کے بعد جی لنچ میں دیکھیں آپ نے کوئی بھی چیز لینی ہے جو بھی آپ کو اچھی لگ رہی ہے اور ٹیسٹ میں آپ نے وہ چیز لے لینی ہے اور ساتھ میں سیالیڈ کا استعمال لازمی کرنا ہے اس کے بعد ایوننگ میں جو ہے میں موسٹلی جو ہے وہ آرنج یوز کنزوم کر لیتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو آپ کے تھوڑا سا اچھا آپ کو فیل ہوتا ہے پلس جو ہے وہ آپ کی ایسیڈیٹی اور جو ہرڈ بن ہوتا ہے یہ کافی حد تک آپ کا کم ہو جاتا ہے اور بہت آپ کو اچھی فیلنگ زہار ہی ہوتی ہیں اگر آپ آرنج یوز کنزوم نہیں بھی کر سکتے تو آسان سا حل یہ ہے آپ ایک گلاس جو ہے وہ لوک وام وارٹر کر لیں اس کے اندر جو ہے وہ ایک لیمون نچوڑیں اور جیسے ہی مطلب آپ اس کو کنزوم کریں گے آپ کا ٹیسٹ خود بخود بہتر ہو کر آپ بہتر فیل کریں گے یا پھر اس کے علاوہ آپ لوگ ایک کپ جو ہے وہ گرین ٹی کا کنزوم کر سکتے ہیں صرف آپ نے ایک ہی کپ گرین ٹی کا پر ڈے میں جو ہے وہ کنزوم کرنا ہے اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے اور اس کے بعد ابھی ہم آ جاتے ہیں جی ایوننگ میں اور جو یہیں شام کا کھانا ہے وہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سونے سے تین سے چار گھنٹے پہلے ہی آپ نے اپنے میل کنزوم کرنا ہے اور جو جب ہرٹ برن کا پر وام ہو تو زیادہ بھوک جو ہے وہ اتنی جلدی نہیں لگتی کیونکہ بہت جلدی جو ہے وہ کھانا آپ کا حضم نہیں ہوتا ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں میں نے اوٹس کی روٹی لیے اس سے کافی حد تک آپ کی ایسی ڈی ٹی آپ کا ہرٹ برن کا پرابلم جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ آپ لوگ کبھی باہر بھی جا کے آٹنگ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ لوگ کوئی نہ کوئی کھانا مگر اپنی پسند کا کھا سکتے ہیں جو آپ کو ان دنوں میں اچھا لگ رہا ہو اور ابھی بات کرتے ہیں سکین کیئر کی سکین کیئر جو ہے وہ جتنا ہو سکتا ہے آپ کیمیکل کو آوائیڈ کریں میں یہاں پہ جو ابھی سکین کیئر فالو کر رہی ہوں اس میں میں بس گریلو جو ٹوٹ کے وغیرہ میں وہ یوز کر لیتی ہوں میں کسی قسم کی کوئی بھی پروڈکٹ یوز نہیں کر رہی دیورنگ دیز ڈیز اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے بیسن کے ساتھ جو ہے اپنا فیس کو واش کرنا ہے کوئی بھی کیمیکل بیس فیس واش نہیں کرنا کیونکہ ان دنوں میں آپ کی سکین جو ہے کبھی آوائیڈ ہوتی ہے کبھی ڈرائی ہوتی ہے بریک آوٹس ہو رہے ہوتے ہیں مطلب آپ کی سکین جو ہے وہ پوری طرح سے چینج ہو رہی ہوتی ہے ہرمونال پرابلمز ہوتے ہیں تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ گریلون اس کے یا ٹوٹ کے سا کچھ یوز کر لیں کیونکہ اکثر لوگوں کو چھائیاں بن جاتی ہیں تو اس سے یہ چیزیں بھی حال ہو جاتی ہیں تو بس سمپلی یہاں پہ میں نے رائس فلور لیا ہے اس کے اندر جو ہے میں نے شہد ایڈ کی ہے کبھی میں جو ہے وہ دہی کے ساتھ جو ہے میں بیسنگ یوز کر لیتی ہوں کبھی جو ہے میں کوئی چیز اس میں اپلائے کر لیتی ہوں تو کوئی ایک چیز رہتی نہیں ہے تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو ہے میں جو ہے وہنے اس کا استعمال کر لیتی ہوں ٹوٹ کا وغیرہ آپ لوگ میرے بہت سی ویڈیوز ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈی آئی وائی جو ریمیڈیز ہوتی ہیں اس میں سے میں کوئی بھی جو مجھے اچھی لگتی ہے کسی بھی ٹائم پہ تو اس سے آپ کا موڈ بھی اچھا رہتا ہے اور اس سے آپ تھوڑے سے بیزی بھی رہتے ہیں اور اپنے آپ کو جتنا ہو سکتے ہیں وہ آپ اپنے آپ کو ایکٹیف رکھیں کیونکہ پرگنانسی جو ہے بیماری نہیں ہے بلکہ یہ ایک آپ کی بہت خوبصورت سی جرنی ہوتی ہے تو آپ نے اس کو بہت سے ڈاؤنز آتے ہیں میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں کیونکہ ہر ٹرائمیسٹر دوسر ٹرائمیسٹر سے زیادہ ٹاف ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس چیز کو انجوائے بھی کرتے ہیں کچھ مومنٹس ایسے بھی آتے ہیں جس میں آپ لوگ انجوائے کرتے ہیں اور اگر آپ کو ہیئر کیا پہ ویڈیو چاہیے دیورنگ پرگنانسی تو میں اس پہ بھی الگ سے ویڈیو بنا دوں گی تو یہ تھا جی میرا آج کا ویڈیو اگر آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہو گر آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ سے آنے والی کوئی بھی ویڈیو مشنا ہو ملتے ہیں پر اس طرح کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت ساتھ خیال رکھئے گا